اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے دوست دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہم پابند ہیں ہم اپنی عقل سے اگر دین کو سمجھنے لگے یا ظاہری چیزوں کو دیکھنے لگے تو پھر ہم دین سے بہت دور ہو جائیں گے شریعت کے ہم پابند ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھا ہے بتایا ہے اس پر ہم نے عمل پیرا رہنا ہے چاند کے تعلق سے واضح حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوم لرؤیتہی وافتر لرؤیتہی فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَكْمِلُ عِدَّتَ شَعْبَانَ صَلَاتِينَ صحیح بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنا ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر بھی روزہ رکھنا ختم کرو یعنی عید مناؤ ہاں ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَكْمِلُ عِدَّتَ شَعْبَانَ صَلَاتِينَ اگر تم پر آسمان غبار آلود ہو جائے بادل وغیرہ آ جائیں جس کی وجہ سے چاند نظر نہ آئیں تو شعبان کے تیس دن پورے کر لو پھر رمضان کے روزہ رکھنا شروع کرو جس سے معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ تو کہیں پر بادل نہیں چھائے ہوئے ہوتے پوری دنیا میں ایک ساتھ تو کہیں غبار آلود آسمان نہیں ہوتا جس سے یہ واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے اپنے اپنے شہروں کے حساب سے جو ہے تم نے روزہ رکھنا ہے اور عید کرنی ہے چاند دیکھو اور عید کرو چاند دیکھو روزہ رکھنا شروع کرو اگر نہیں ہوتا تو پھر تیس دن پورے کر لو شعبان کے یا رمضان کے تیس دن پورے کر کے پھر عید مناؤ اگر چاند نظر نہیں آتا کسی غبار دھول وغیرہ کی وجہ سے یا پھر بادنوں کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تم پر اگر ڈھڑ دیے جاتا ہے چاند تو تم پر ضروری ہے کہ تم تیس دن پورے کرو تو یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ہی ہوا آس پاس کی شہادت اللہ کے رسول نے قبول کی ہے کہ جب ایک مسافروں کا قافلہ آ رہا تھا ابودعوت کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف مدینہ کی طرف تو رات کو انہوں نے چاند دیکھا اور صبح جب مدینہ میں پہنچے یا دوپیر کے وقت مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے خبر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نے ان کی رؤیت کو قبول کیا جس سے معلوم ہوا کہ آس پاس کے رؤیت کو تو قبول کیا جائے گا اور دور دراز کے رؤیت کو قبول نہیں کیا جائے گا کیوں اس کے تعلق سے صحیح مسلم کی ترمیزی وغیرہ کی واضح روایت ہے حضرت قریب رضی اللہ عنہ کی وہ لمبی روایت ہے میں مختصر آپ کے سامنے پیش درتا ہوں کہ جس سے واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں کیا طریقہ اکار تھا لہذا ایسی بات ہے اسلام کو ان سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی نہیں سمجھنے والا تھا صحابہ سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دی نے اسلام کو شریعت کو سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل قدر صحابی جن کو حبر العمہ کہا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا کری تھی کہ اللہم فقہ فی الدین و علیم التعویل اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دی اس کو قرآن کی سمجھ انہائت فرما دے تو وہ صحابی یہی فتوہ دیتے ہیں مسلم کی روایت میں ایز قریب کی دیتے ہیں قدمت الشام واستهل علیہ احلال رمضان وانا بالشام فرائیت الہلال لیلہ الجمعہ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہ فسألنی ابن عباسی ثم ذکر الہلال فقال متى رائیتم الہلال فقلت رائیناه لیلہ الجمعہ فقال انت رائیته رائیته فقلت نعم ورآه الناس وساموا معاویہ فقال لیکن رائینا لیلت السبت فلا نزال نسوم حتی نکمل سلافینا او نراہ فقلت علا تکتفی برؤیہ معاویہ و سیامه فقال لا فقال لیکن رسول اللہ صلی اللہ 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 میں جب پوچھا مجھ سے واپس آنے پر کہ بھئی تم لوگوں نے رمضان کا چاند میں کب دیکھا تھا تو میں نے کہا میں جمعہ کی رات کو چاند دیکھا تھا تبدیللہ بن عباس نے کہا کہ کیا تم نے خود دیکھا تھا جمعہ کی رات کو کہا ہاں ہاں میں نے خود دیکھا تھا لوگوں نے بھی دیکھا تھا سب لوگوں نے روزہ رکھا حضرت معاویہ من المؤمنین نے بھی اسی کے مطابق روزہ رکھا تبدیللہ بن عباس نے کہا کہ ہم نے تو مدینہ میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا ہے اور بھئی ہم تو اسی کے مطابق روزہ رکھتے رہیں گے اور اسی کے مطابق روزہ رکھیں گے اور تیس روزے پورے کریں گے یا انتیس کو جب ہم چاند دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ہی ہم روزے رکھنا ختم کریں گے عید منائیں گے قریب کہتے ہیں اسی طرح اپنے علاقے کے رویت کے مطابق روزہ رکھنے اور عید کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے علاقے کے مطابق اپنے چاند کے اعتبار سے ہی روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھنا ختم کریں گے عید منائیں گے اس حدیث کو بلکل واضح حدیث ہے صحیح حدیث ہے جس سے یہ واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ مشروع کیا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث پر بڑے بڑے محدثین جو ہیں جو بات بانتے ہیں اس سے اسی چیز کو واضح کرتے ہیں حضرت اکرمہ جو مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ ہر شہر والوں کیلئے ان کی اپنی روئیت ہے اپنا چاند ہے المغنیل ابن قدامہ وغیرہ میں یہ موجود ہے ان کا فتوہ تو امام ترمیجن احمد اللہ علی جب یہ حدیث قریب لاتے ہیں تو اس پر باب یہی بانتے ہیں باب ما جاء لکل اہل بلدن روئیتہوں یہ بھئی ہر شہر والوں کا اپنا چاند ہے ان کے چاند کے اعتبار ہوگا والعمل آخر میں لکنے حدیث بیان کر والعمل على حاد الحدیث ان باہل العلم ان لکل اہل بلدن روئیتہوں بھئی اہل علم محدثین تابعین تبطابعین صحابہ اکرام سب کا جو ہے اسی حدیث پر عمل ہے اسی حدیث کے مطابق عمل ہے کہ ہر شہر والے لوگ اپنے اپنی روئیت پر عمل کریں گے امام عبدعوز نے اپنی سنن میں اس حدیث پر جو باب باندھا ہے باب ادا روئیتہ حلال فی بلدن قبل آخرین بلیلدن کہ باب اس بیان میں جب چاند کسی شہر میں دوسروں سے ایک دن پہلے نظر آ جائے تو کیا کیا جائے چاند ترمیجن اشارے عبد الرحمن مبارک پر رحمت اللہ علی لکھتے ہیں کہ جن شہروں کے مطالع میں اختلاف نہیں ہیں ان میں سے ایک کیلو یا دوسرے شہر کے لیے تو لازم تسلیم کی جائے گی لیکن جن کا مطالع کا اختلاف ہے یعنی وقت کا تھوڑا سا بھی اختلاف ہے تو پھر وہ اپنے چاند کے اعتبار کریں گے کیونکہ یہ ایک ظاہری چیز ہے کہ جو یہ حدیث ہے یہ عام ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ شہروں میں جو ہے سورج کے طلوع ہونے کا وقت اور غروب ہونے کے وقت بڑا اختلاف بڑا فرق ہے کہیں چار گھنٹے پہلے سورج شلو ہو رہا ہے کہیں دو گھنٹے پہلے ہو رہا ہے کہیں دس گھنٹے پہلے ہو رہا ہے اسی طرح کہیں چھے گھنٹے بعد دس گھنٹے بعد سورج غروب ہو رہا ہے کہیں اس سے کم ہو بیش مطلب الگ الگ وقت ہیں تو اختلاف مطالعہ تو ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی سمجھدار شخص اس کو انکار نہیں کر سکتا تو اختلاف مطالعہ کی حقیقت جب سمجھ گئے ہم کہ نمازوں کا وقت بھی ایک نہیں ہے اللہ حرب العالمین چاہتا ہی یہ ہے کہ ہمیں شاہ پوری دنیا میں ہر وقت نماز ہوتی رہے اس لئے اس نے وقت کا اختلاف رکھا ہے انڈونیشیا میں جہاں فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر بڑھتے بڑھتے وہاں پر زہر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر فجر کے اذان اس طرح سے ہر وقت اذان دنیا میں ہوتی ہی رہتی ہیں ہر وقت نمازیں چلتی ہی رہتی ہیں وقت کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے سرج کے نکلنے اور غروب ہونے کا وقت کے اختلاف کی وجہ سے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نمازوں کا وقت ایک نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں تو اسی طرح سے روزوں کا وقت بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ چاند ایک وقت میں کہیں نظر نہیں آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے دنیا میں ایک وقت میں چاند نظر آ جائے آج سائنس بھی اس کو پروف کر رہی ہے کہ بھئی دو سے تین دن تک لگتے ہیں کئی دو دن میں پوری دنیا میں چاند نظر آتا ہے کبھی تین دن میں پوری دنیا میں چاند نظر آتا ہے جو پہلا چاند ہوتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ بھئی اللہ حرب العالمین نے جو شریعت مشروع کی ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے بھلے اس زمانے ماہ سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے لوگ ان چیزوں کو اچھی طرح سے نہیں جانتے تھے اس کے بوجود اللہ تعالی نے ایسا مقرر کر دیا اپنے نبی کے ذریعے سے شریعت کو کہ کوئی بھی جو ہے آج قیامت تک بھی کوئی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا اور ہر ایک کے لئے بڑی آسانی کے ساتھ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہے ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام ہی کے زمانے میں امام بخاری کے استاد امام بن شہبہ اپنی متنف میں دعوائے تلائے ہیں اور باپ باندھا ہے وَفِي الْقَوْمِ يَرْوُنَ الْاَحِلَالَ وَلَا يَرَاهُ الْآَخَرُونَ قوم کے کچھ لوگوں نے چاند دیکھا اور کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا یعنی دوسرے ملکوں یا دوسرے دور کے شہروں میں چاند نہیں دیکھا تو ایسے میں کیا کرنا ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن سعید کی روایت لائے ہیں کہ مدینہ میں لوگوں نے رویت حلال کا ذکر کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھی اہل سارہ والوں نے چاند دیکھ لیا ہے تو حضرت سالم اور حضرت قاسم دو مشہور تابعین حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ بن عمر کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ مَا لَنَا لِأَهْلِ الْأَسْتَارَةِ بھئی ہاں میں ان سے اہل سارہ سے کیا واسطہ وہ رویت ان کی لیے ہیں ان کے رویت سے ہمارا کیا مطلب دیکھیں مسننف ابن عبی شیبہ کے اندر چل نمبر تین صفحہ نمبر اسی کے اندر انہوں نے وضاحت سے اس کو لکھا ہے آپ دیکھیں گے امام بحقی رحمت اللہ علی نے باب ماندھا ہے باب الہلال یرا فی بلد ولا یرا فی آخر ایک شہر میں تان نظر آ گیا دوسرے شہر میں نظر نہیں آیا تو اس کا کیا حکم ہے پھر وہ یہ حدیثیں قریب لائے ہیں جس سے انہوں نے ثابت کی ابی حضرت عبداللہ بن عباد کا یہ فتوہ ہے اس تعلق سے مَا بِنِ خُزِيمَ رحمت اللہ علی نے باب ماندھا باب الدلیل على ان الواجب على اہل کل بلد سیام رمضان لرؤیت لا لرؤیت غیرهم مَا بِنِ خُزِيمَ مشہور محادث لا رہے ہیں حدیث باب باندھ رہے ہیں حدیثِ قریب لا کر کے کہ اس بات پر دلیل کہ ہر شہر والے کے لیے اپنی ہی رؤیت پر رمضان کے روزے کا آغاز کرنا ضروری ہے نہ کہ دوسروں کی رؤیت پر یعنی دوسرے دور دراز والوں نے اگر چاند دیکھا ہے تو ان کی رؤیت کے اعتبار نہیں ہوگا اور اس کے تحت پھر وہ اسی حدیثِ قریب کو لائے ہیں تو امام ہیسائی دیکھیں باب اختلاف اہل آفاقف الرؤیت کہ بھئی رؤیت دیکھنے میں چاند دیکھنے میں مختلف ہوں الگ الگ علاقے الگ علاقوں کے باشن دے تو ان کا کیا حکم ہے پھر وہ اس حدیث کو نہ آئے گویا کہ محادثین نے اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ بھئی یہ جہاں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت اسی حادث تھے کہ بھئی جور دراز کے شہر والوں کو یہ رؤیت جو ہے وہ معتبر نہیں ہاں قریب والوں کی کا اعتبار کیا جائے کہ عبداللہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب والوں کی رؤیت کو قبول کیا اور اور بڑے بڑے محادثین اور بڑے بڑے علماء اسلام اس پر فتوہ دی چکے ہیں شیخ علیہ السلام مباہ بن سیمی وغیرہ نبی لیکن سعودی عرب کی جو کبار علماء کی سپریم کونسل ہے لیکن دائمہ اب اس کے اس میں بھی آپ دیکھیں گے سوال نمبر تین ہزار چھے سو چھے سی کے اندر یہ جواب دیا ہے شیخ بن باز رحم اللہ اور ان کے جو ساتھی تھے علماء عرب اسی طرح کے ایک سوال پر انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ جواب دیا کہ نہیں بھئی میں وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے کو رہتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ لجنہ دائمہ نے بہت سارے اعتبارات کے خیال کرتے اور یہ سوچ کر کہ اس مسئلے میں اختلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے بھرے نتائج کے خطرہ ہو کیونکہ اس دین کے ظاہر کو ظاہر ہوئے چودہ سو سال گزر گئے ہیں لیکن آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کیلئے بھی کسی ایک جگہ کی رؤیت پر اتفاق کر کے عمل کیا ہو اسی وجہ سے سعودی سپریم کورڈ کانسل یہ بہتر سمجھتی ہے کہ اس بارے میں اب تک جو عمل چلا آ رہا ہے اسی کو باقی رکھا جائے اور اتحاد رؤیت کے موضوع کو بلا وجہ نہ چھیڑا جائے دیکھیں بڑے واضح طور پر انہوں نے فتوہ دیا بلکہ شہر شملے باز کا ایک اور فتوہ ہے جو میں نے پڑھا تھا ابھی وہ مجھے مل نہیں رہا ہے اس میں بہت لمبا تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ چیز بتائی اور سمجھائی ہے اور اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھئی وَمَا كَانَا رَبُّ کا نزیر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہارا رب کچھ بھولا نہیں ہے تو جو بھی حکم جاری کرنا تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے مشروع کر دیا ہے طریقہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھی تکنیلوجی جو ہے عام ہو گئی ہے اور فوراں خبر پہنچ جاتی ہے سعودیہ کی تو اب جو ہے یہ حکم بدل جانا چاہیے نہیں جو شریعت مقرر ہو چکی ہے بس وہ قیامت تک قائم رہے گی اور بھلے ہمیں فوراں سکرنوں میں خبر من جائے لیکن ہمیں اپنے علاقے کے ہی رؤیت کے اعتبار کرنا چاہیے اس طرح سے انہوں نے واضح کیا ہے بڑے بڑے علماء اسلام اس پر جو ہے خطوہ دے چکے ہیں اور اس چیز کو وہوں نے واضح کیا ہے اللہ حب العالمین ہمیں اس کی سمجھ جنایت فرمائیں اس کی وجہ سے کوئی اختلاف مسلمانوں میں نہیں ہوا آج تک بلکہ یہ الگ جو ہوا ہیں لوگ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں لوگ کے بھی سعودیہ کے اعتبار سے جو ہے ہم سام کا اعتبار کر کے اور اس پر عمل کریں گے روزہ رکھیں گے انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا کہ ایک ملک میں دو دو عیدے ہو رہی ہیں اور ایک ملک میں دو دن میں الگ الگ رمضان شروع ہو رہا ہے تو یہ اختلاف ہے وہ اختلاف نہیں ہے کہ بھئی اپنے اپنے ملک میں اپنے اعتبار سے جو ہے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر عیب کریں اللہ حب العالمین ہم سب کو اس کی سمجھ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئی یہ جو تو آپ نے اعتراض کیا ہے کہ بھئی اس کا جواب دیجئے کہ گھوڑ سوار آئے اللہ کے رسول پاس خبر دینے کے لئے تو آپ نے دوسرے دن عید کرائی اس کا کیا جواب ہے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ وضاحت نہیں ہے حدیث میں کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے پہلی چیز میں بتا دوں حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے صرف اتنا ہے کہ کچھ سوار آئے یا قافلہ آیا ابودعوت کی روایت میں جو الفاظ ہیں کہ اِنَّا رُكْبًا جَاؤُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ایک قافلہ یا کچھ سوار اللہ کے رسول صلاح علیہ وسلم کے پاس آئے دوسرے دن اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا تھا اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ دوسرے دن دن کے آخری حصے میں ایک قافل آیا سوار آئے دار قطنی کے الف آرز میں بھی یہی ہے دن کے آخری حصے میں کچھ سوار آئے اور دوسری روایت میں آتا ہے بعد زوال الشمس یعنی سورج ڈھل جانے کے بعد آئے یعنی زہر کے وقت میں آئے سنن نسائی میں ہیں بعد ارتفع النہار کے دن چڑھنے کے وقت آئے یعنی زوال کے قریب قریب وہ پہنچے ان ساری روایتوں کو جو یہ پیش کی گئی ہے ان کی سب روایتوں کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں جو عبدعود نسائی دارقدنی ابن ماجہ وغیرہ میں روایتیں ہیں ان کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں کہیں پہ بھی گھوڑے کا لفظ نہیں ہے سوار کا لفظ ہے چلے اگر ہم مان بھی لیں ایک مرتبہ کہ ہاں بھئی وہ سوار تھے جو رات بھر چل کر کے آئے تھے کیونکہ انہوں نے رات کو چاند دیکھا ظاہر سی بات ہے مغرب کے بعد چاند دیکھا انہوں نے اور صبح پہنچ گئے زوال کے بعد یا آخری دن میں ہی لگانے پہنچ گئے اللہ کے رسول اللہ کتنی دور سے چل کے آئے ہوں گے آپ خود اندازہ لگا لیے اگر گھوڑے پر بھی اول تو وہ سوار ہیں اور عموماً قافلے جو ہے وہ گھوڑوں پر نہیں اونٹوں پر جو ہے سفر کیا کرتے تھے لمبے لمبے اور وہ کہیں سے تجارت کے غرصے آ رہے تجارت کرتے ہوئے آ رہے تھے اور جو ہے انہوں نے جو ہے یقیناً اونٹ پر ہی سوار ہوں گے کیونکہ عموماً جو ہے یہی طریقہ تھا عربو کا اونٹوں پر لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے اگر گھوڑا بھی ماننے تو گھوڑے پر بھی کتنی دور سے وہ چل کر آ سکتے ہیں علام عبد الرحمن مبارک پری رحمت اللہ نے انوزاحت کریوز کی تو حفظ اللہ عوضی کے اندر دیکھ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ سو میل جو ہے وہ چل سکتے ہیں اتنے وقت میں زیادہ سے زیادہ سو میل کا سفر وہ کر کے آ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اتنی دوری کی شہادت کو قبول کیا اور جو صحیح مسلم وغیرہ کے میں نے پیش کی تھی آپ کو روایت پہلے اس میں ملک شام کا ذکر ہے جس کو تقریباً چھے سو میل بتایا جاتا ہے تو اتنی دور کا عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسے ہکم دیا ہے کہ اتنی دور کا ہم قبول نہیں کریں گے اتنی دور کی روئیت معتبر نہیں ہے وہی میں اس میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو دور دراز کا چاند کے دیکھنے کا اعتبار نہیں دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو روزہ توڑنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ زوال سے پہلے پہلے تک ہے اسی حدیث کی روشن میں علماء اسلام نے وضاحت کری زوال کا وقت ہو چکا تھا یعنی عید کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ بھی روزہ توڑ دو اگلے دن ہم عید کے میدان میں نکلیں گے عید پڑھیں گے یہاں تو رات کو ہی چاند کا اعلان ہو گیا تھا یہ اور اس حدیث کو جو پیش کیا جا رہا ہے اس سچیشن میں تو بہت فرق ہے رات کو یہ اعلان ہو گیا ہے بھمبئی میں تقریباً ساڑھے بارہ بجے وہ اعلان دلی میں تقریباً سمجھتا ہوں میں ڈیڑھ بجے وہ آڈیو غالباً سنا تھا تو رات کو اعلان ہو گیا اور پھر جو ہے یہ کہنا کہ کل کا روزہ نہ رکھیں اور پرسو جو ہے عید کریں گے یہ بلکل کہیں سے کہیں تک بھی قرآن حدیث کی روشنی وہاں ہمیں نہیں ملتا اس طرح سے اگر واقعی زوال کا وقت ختم ہو چکا ہوتا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا پھر تو ہم بلکل یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہاں بھئی آس پاس کی شہادت بھی مانی اور پھر دوسرے دن لیکن جب رات کو اعلان ہو گیا تو بلکل ابھی وقت تو شروع بھی نہیں ہوا تھا عید کے نماز کا آرام سے جو ہے اعلان کر کے اس قدر تیزی سے جو سوشل میڈیا میں خبر پھیل رہی ہے فوراں جو ہے سب کے سب تیار ہو جاتے ہیں عید دوسرے دن پڑھی جا سکتی تھی صبح بلکل کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو قرآن حدیث کے ہیں بلکل خلاف اور وہ ماننے کے لئے تیار نہیں جو الٹا مزاق اڑاتے ہیں ہمیں الہدیسوں کا ان کی لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے اس طرح کا اعلان کر دیا کہ نہیں پرسو عید کریں گے یہ کہاں سے ثابت ہے اس طرح سے کرنا قرآن حدیث کا مزاق اڑانے والوں کا ساتھ دینا ان کی فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینا کس طرح سے ہم اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں میرے عزیز یہ جو حدیث ہے آپ اس پہلے حدیث کو سمجھیں کہ جو حدیث پیش کی گئی ہے اس کا کیا مفہوم ہے اگر یہ زوال کے بعد ہوتا یہ فیصلہ تب ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے لیکن رات کو فیصلہ ہو گیا رات کو اعلان ہو گیا اور پھر جو ہے عید نہیں منائی گئی تو یہ بالکل کہیں سے کہیں تک ٹھیک نہیں تھا روزہ تڑوانا اس طرح سے اللہ حالیٰ بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بھئی یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ بھی جس طرح عموماً کچھ ذمہ داروں نے اعلان کیا ہے کہ ہاں بھئی ہم نے یہ تو مان لیا کہ آج فسٹ شوال ہے تو لیکن عید ہم جو ہے دوسرے سگن شوال کو ہی منائیں گے دوسری تاریخ کو ہی منائیں گے اور روزہ بھی نہ رکھنے کا حکم دیا کہ بھی روزہ چھوڑ دو روزہ مت رکھو اس طرح کی بہت ساری آڈیو بھیجی ساتھیوں نے مجھے پرسنل میں بھی کہ ہاں بھئی اس کا کیا ہے جواب کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر تو بھئی دیکھئے سیدھا سیدھا حساب ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیثیں ہیں بڑی واضح ہیں چاند کے مسئلے پر پہلے بھی میں ایک تفصیلی آڈیو ریکوڈ کر چکا تھا کسی بھائیت جواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے چاند کے اعتبار نہیں کیا جیسا کہ عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب ملک شام کے چاند کے تعلق سے ان کو معلوم ہوا کہ ایک دن پہلے نظر آیا تھا تو انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور کہا کہ ہم تو بھئی روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ اپنا چاند دیکھیں یا پھر تیز دن پورے کریں اور اس کو اللہ کے رسول کی طرف منصوب کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا یعنی اللہ کے رسول سے انہوں نے ایسا ہی سیکھا اور اس کو سمجھا ہے کہ ہمیں دور دراز کے چاند کا اعتبار نہیں ہوگا اور آس پاس کے چاند کا ہی اعتبار ہوگا یہ صحیح مسلم اور تقریباً سب حدیثوں کی بڑی کتاب ہمیں ہیں روایت اور اس پر ابواب بھی محدثین نے یہی باندھا ہے نکولی بلے دن رؤیت ہم کے ہر شہروانوں کیلئے ان کا اپنا چاند ہے ان کا اپنے چاند کا اعتبار ہے دور دراز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو اس سے تو واضح ہے کہ سب سے پہلی غلطی جو ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے دور دراز کے شہادت کا اعتبار کیا ملک میں تقریباً چار مقام کا ذکر آتا ہے کہ وہاں چاند کچھ لوگوں نے دیکھا ایک مبارک پر میں یوپی میں کسی نے لکھنو بتایا کچھ نے جو ہے وہ گجرات کے چھوٹے سے علاقے میں کہیں چاند کچھ لوگوں نے دیکھا تھا انہوں نے شہادت دی یا پھر مہاراش کے کسی ایک کونے میں جو ہے اس طرح سے کہیں چاند دیکھا گیا تھا اب اس کو پورے ملک نافذ کر دینا اور یہ اعلان کر دینا کہ سارے ملک کے جو ہے حدیث اپنے روزوں کو توڑ دیں حالانکہ پہلی چیز تو یہ تھی کہ بھی جہاں جہاں چاند نظر آیا تھا اور شہادت ملی تھی وہاں کے علاقوں کے آس پاس والے اپنا کر لیتے اپنا عید منا لیتے دوسرے دن پہلی شو وال کوئی عید منانے کا ہے حکم تو ان کو عید منانے نہ چاہیئے تھا دور دراز کے ان کے اعتبار نہیں ہونا تھا دلی کے آس پاس تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا تھا اور نہیں بمبی کے آس پاس کئی نظر آیا تھا جس کی بنیاد پر جو ہی اعلان دیئے گئے دوسرے یہ پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ ان دور دراز کی شہادت قبول کری دوسری غلطی یہ ہوئی کہ بھئی دوسرے دن حالانکہ رات کو اعلان ہو گیا ہے چاہے وہ بارہ بجے ہوا یا ڈیڑھ بجے ہوا رات کو اعلان ہو چکا ہے کہ ہاں بھی ہے جو ہے کل پہلی شو وال ہے تو وقت تھا ایسا نہیں تھا کہ عید کا وقت ختم ہو چکا ہو اس لئے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ نہیں بھئی کل تو عید نہیں منائیں گے ہم پرس ہی منائیں گے وہ کہیں سے بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہمیں کہ ہاں بھی دو شو وال کو عید کی نماز پڑی جائے اور پہلی شو وال کو نہ پڑی جائے ایسا تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں بھی جام ترمیزی کی وہ روایت ہے کہ جس دن لوگ روزہ رکھیں اس دن تم روزہ رکھو جس دن لوگ عید کریں اس دن تم عید کرو تو وہ بھی بلکل اس کے لئے دلیل نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ تو جماعت بندی کے تعلق سے ہے کہ جب امیر حکم دے دے اور لوگ سب عید منائیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم بلکل چند لوگ الگ مت ہو جانا تمہیں بھی ان کے ساتھ ہی عید منانی چاہیے کوئی جماعت سے الگ ہو کر کہ عید نہ منائے جیسا کہ شیخ علیہ السلام مام بن تیمیہ نے اس کی وضاحت کری ہے اس روایت کی کہ وہ امیر کے حکم کتابے ہونے کا حکم دیا ہے یہاں جبکہ ایک شہر میں موجود ہوں شہر کے امیر نے جو اعلان کر دیا ہے کہ ہاں بھی کل عید ہے پھر کوئی اس کا خلاف نہ کرے اس سے اختلاف نہ کرے بلکہ اب سب کو عید منانے نہ ہے اس کا یہ مطلب ہے ان لوگوں کی جو ہماری ہماری کیا بلکہ کہنا چاہیے قرآن و حدیث کی توہین کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں کس قدر میسیج ایسے میں نے دیکھے کہ اس قدر انہی لوگوں نے جن کا خیال رکھتے ہوئے کچھ جمعیداروں نے یہ اعلان کیا کہ ہم بھی پرسو سب کے ساتھ ہم عید منائیں گے کل نہیں منائیں گے انہی لوگوں نے کس قدر مزاق اڑایا ہے کس قدر توہین کری ہے اور کہا کہ یہ عجیب و غریب ان لوگوں کے فیصلے اور ان کے ہمیشہ کے مطلب کئی مسئلوں کو بھی انہوں نے لپیٹے میں لے لیا اس فیصلے کی وجہ سے اللہ تعالی رحم فرمائے اس کی کوئی حدیث یا دلیل نہیں ملتی ہے اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑا نقصان جو ہوا مسلمانوں کا وہ یہ کہ ایک دن کا روزہ فرض روزہ چھڑوا دیا گیا ایک دن کا روزہ چھڑوا دیا گیا کیونکہ بہت ساری علاقوں میں تو چاند نظر نہیں آیا ہے نہیں ان کے آس پاس چاند نظر آیا ان کا وہ تیسوہ روزہ تھا یا انہتیسوہ روزہ تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے روزہ چھڑوا دیا گیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فرض روزے جو ہے چھڑوا دیا گیا اس طرح سے اعلان کر کے کہ نہیں آج کوئی روزہ مت رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دیکھتے یا صرف صالحین کے زمانے کو دیکھتے کہ اس زمانے کا کیا طریقہ تھا کیا کبھی کسی نے اس طرح سے دور دراز کے علاقوں میں یہ جاننے کی کوشش کری کہ ہاں بھئی فنا جگہ یا فنا جگہ کچھ کہیں چاند نظر آیا یا نہیں آیا بلکہ تابعین کے زمانے کا تو ہمیں واقعہ واضح طور پر ملتا ہے کہ ایک جگہ تھی استارہ وہاں والوں نے چاند دیکھا دوسرے دن یا کچھ دن کے بعد جو ہے کسی نے آ کر کے خبر دی کہ وہاں تو چاند نظر آ گیا تھا تو مدینے میں جو مشہور تابعی تھے حضرت قاسم اور حضرت سالم رحمت العالی حضرت عبقر زلطان کے پوتے اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے انہوں نے وضاحت کری کہ وَمَا لَنَا اہلِ 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 جو ہے عید کریں گے یا رمضان کے روزے شروع کریں گے تو تابعین کا زمانے کے اگر مثال بھی ہمیں ملتی ہے پھر اس کے بوجود یہ کھلی خلاف ورزی صرف کے منحج کو چھوڑ دیا شیخ علیہ السلام امام نتیمی رحمت العالی نے ایک جگہ لکھا اس کی وضاحت کہ ہمیں کہیں پر بھی خلفائر عاشدین کے دور سے کہیں پر بھی آج تک یہ نہیں ملتا کہ کبھی کسی نے جو ہے چاند کے وجہ سے جا کر کے حکم معلوم کرنے کے لیے کہ ہاں بھی دور دراز گھوڑے دڑائیں ہوں کہ معلوم کیا ہو حالانکہ البرید جو ہے وہ ڈاک کا ایک نظام مقرر تھا موجود تھا حضرت عمرہ ظلاتان کے دور سے ہی بڑی تیزی سے جو ہے وہ دور دور سے جو ہے خبر پہنچ جاتی تھی مرکز تک اس کے باوجود جو ہے کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کری کہ ہمارے شہر میں چاند نظر نہیں آیا تو ہم دور دراز کی معلوم کریں گھوڑے دڑائیں ہوں کبھی کسی نے کچھ ایسی ہمیں کوئی خبر نہیں ملتی نہ یہ طریقہ رہا ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی اختلاف ہوا چاند کی وجہ سے کہ ہم بھی فلا شہر والوں نے عید کر لی ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ سب مل کر کے انہوں نے عید کر لی ہے فلا شہر میں دوسرے دن چاند کیونکہ نظر نہیں آیا دوسرے دن شہر عید کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے اندر اختلاف چاند کی وجہ سے دو گروہوں میں بڑھ گئے ہو دو جماعتوں میں بڑھ گئے ہو مسلمان چاند کی وجہ سے ایسا کہیں پر بھی کبھی نہیں ہوا اب جو ہے دیکھئے یہ حالت کہ قرآن حدیث اور صرف صالحین کے منحج کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ گروہ گروہوں میں بڑھ چلے جا رہے ہیں چاند کے نام پر چاند کے نام پر نئی نی جماعت وجود میں آ رہی ہیں اللہ حرب العالمین نہم فرمائے اور صحیح معنوں میں صرف کے ونحج کے مطابق دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے یہ طریقہ جو اپنایا گیا واقعی بہت ہی میں سمجھتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں کھلی جو ہے خلاف و رضی تھی یہ بہت سو کے روزے تروہا دیئے گئے بہت سو کے عیدے جہاں اغراب کی گئے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے امام اللہ و رغم کل ما نرا من فتن و اغراعات و ظہور للباطل فی کل مکان فإن اللہ غالب علی امره ولیکن اکثر الناس لا يعلمون رغم کل ما نرا من تسارع الناس الى الشهوات و تكاسل عن الطاعات فإن من بين اولئك فئة من الناس اختارها الله واصطفاها فحفظها من الفتن لما حفظت اوامر الله اولئك هم الغرباء وهم من اردت ان اواسي بكلمات هؤلاء عن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن هم اسمع بارك الله قيل ومن هم يا رسول الله غال الذين يصلحون اذا فسد الناس الذين يصلحون اذا فسد الناس صححه الالباني رحمه الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة